موسیقی ہم آپ کو یو بی ایل سپورٹس کامپلیکس سے خوش آمدید کہتے ہیں کاجازم ٹروفی کا بھرپور آغاز آج سے کراچی میں ہوا راؤنڈ ون کا میچ ہو کہ یو بی ایل میں کھیلا جا رہا ہے اس میچ میں کیپی اور بلوچستان ایک دوسرے سے پنجہ آزمائی کر رہے ہیں بلوچستان کے کپتان یاسر شاہ نے ٹاؤس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا پہلے سیشن کے اختدام پر بلوچستان نے چار وکٹوں کے نقصان پر تہتر رنز بنائے اس سیشن میں بلوچستان کی جانب سے سمی اسلم نمائی بیٹسمن رہے انہوں نے چونتیس رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے جبکہ خیبر پختونخواہ کی جانب سے احمد جمال اس سیشن میں کامیاب بولر رہے انہوں نے پندرہ رنز کے عوض دو وکٹیں حاصل کی کھانے کے وقفے کے بعد بلوچستان نے تہتر رنز اور چار وکٹوں کے نقصان پر دوبارہ کھیل کا آغاز کیا سمی اسلم نے اپنے بچاس رنز مکمل کیے لیکن وہ دوسرے سیشن میں زیادہ دیر وکٹ پر ٹھہر نہیں سکے ستانے گیندوں پر ستاون رنز بنا کر پیویلین لوڈ گئے اس کے بعد کاشو بھٹی اور بسم اللہ خان نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور چائے کے وقفے تک سکور ایک سو اسی تک لے گئے دونوں کے درمیان اس سیشن میں اکھتر رنز کی شراکت داری رہی چائے کے وقفے تک کاشو بھٹی سنتالیس اور بسم اللہ خان نے پنتالیس رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے آخری سیشن کا آغاز کاشو بھٹی کے لیے اچھا رہا کاشو بھٹی نے پینسٹ گیندوں پر اپنی نفذ سنچری مکمل کی اور اسی طرح بسم اللہ خان بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے آخری سیشن کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بھی اپنے بچاس رنز ایک سو تیرہ گیندوں پر مکمل کی دونوں کی راڑیوں کے درمیان ایک سو ساٹھ رنز کی شراکت داری رہی کاشو بھٹی نروس نائنٹیس کا شکار ہوئے اور اٹھانوے رنز بنا کر پیویلین واپس چلے گئے بسم اللہ خان نے حمد نہیں ہاری اور شاندار سنچری سکور کی پہلے دن جب کھیل ختم ہوا تو بلوچستان کی ٹیم سات فکروں کے نقصان پر تین سو دس رنز بنا سکی آج کے دن کی خاص بات بسم اللہ خان کی بیٹنگ رہی جنہوں نے ایک سو دو رنز بنائے اور نوٹ آؤٹ رہے